ساتھیوں نموشکار ساتھیوں سرکار کئی دن سے بارڈر کھولنے کی تیاری کر رہی ہے اور لوگوں میں بھی بڑی افرا تفریح ہے چرچہ چل رہی ہے کہ دیواری سے پہلے سڑکیں کھالی کرا دے گی سرکار ہم سرکار کو چتاونے دینا چاہتے ہیں کہ کسی بڑکے میں کسی بھول میں کسی گلتی میں مت رہے اور آپ کو بھی کہتے ہیں آپ بھی تیاری کریئے اگر سرکار نے سڑکیں کھالی کروانے کی کوشش کی تو پھر اس بار کی دیواری مدی کے دروجی پہ منائیں گے سبھی لوگ چلیں گے مدی کے گھر کے آگے وہاں پہ ڈیرہ ڈالیں گے اور اب کی دیواری وہاں پہ منائیں گے سرکار کو دوبارہ سے چتاونی ہے کہ ہم شانتی پورک بیٹھے ہیں کوئی دنگا نہیں کر رہے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود اگر سرکار چھیڑ کھانی کرتی ہے کسانوں سے اگر کوئی کسانوں کو جبردستی کی اٹھانے کی تیاری کرتی ہے تو پھر ہم دلی کی اور کوش کریں گے اور پورے ہرینہ کیا پورے دیس کے کسان دلی کی اور کوش کریں گے اور اس کے لیے سبھی بھائیوں سے نرود ہے کہ پورا دھیان رکھیں اپنے سارے بھائیوں کو چوکس رہیں کبھی بھی آپ کو میسیج آسکتا ہے کہ رات کو میسیج آئے تو رات کوئی دلی کی طرف چل پڑنا سب کا بہت بہت دھنیوان پرساسن کا یہ پتا چل رہا ہے کہ چھیڑ کھانی کر رہا یہاں پہ جو ٹینٹ لگ رہے ان کو جیسی بھی جایا کہ وہ کھاڑنے کی کوشش کر رہا بھائی وہ یہاں پہ کھاڑا گا تو گام والے اپنا منڈیو میں تو دان اور وہ فسل بکھتی رہی اپنا تھانوں میں ڈی ایم کے وہاں پہ وہاں پہ لگا ہوگے ٹینٹ اپنا وہاں پہ لگا لگے ہاں خات تو ملی نہیں رہا کل میٹنگ ہوئی بھی ہے اتر پر دیش میں تو خات ملنا چاہیے دیکھو خات اگر نہیں ملے گا سیٹ ٹائم پہ نہیں ملے گا تو دیش کا پروڈکشن گرہ گا اور اس کی جمعیداری بھارت سرکار کی ہوگی یہ تو بڑی بڑی کمپنیو کے چنگل میں فسنے کے بعد میں یہ لگتا ہے کہ آن آج ہم باہر سمگھائیں گے اپنا خاتی دے دو کسانو کو پہر آن آج دوگے تو دیش کی جنتہ کو مہنگائی کی مار میں مارنا چاہتے ہیں خات نہیں دیں گے پروڈکشن گرہ گا باہر سے آن آج مانگوائیں گے یہ ان کا حال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں